روہ مالی سال ترسیلاتِ ذر برامدات غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے وزارتِ خزانہ کے مطابق ذر مبادلہ زخائر اضیار محصولات اور نون ٹیکس آمدنی میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ترسیلاتِ ذر میں گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 3.5% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اسے پر مسیح بات کریں گے بیوروشیف اسلام آباد میاں شاہد سے جی میاں شاہد بتائے گا سرمایہ کاری میں کتنا اضافہ ہوا ہے روہ مالی سال ترسیلاتِ ذر برامدات غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے ذر مبادلہ کے ذخائر ایس بی آر محصولات اور نون ٹیکس آمدنی میں بھی اضافہ ہوا ہے روہ مالی سال میں روپے کی قدر میں بہتری آئی ہے اور مہنگائی میں کمی ہوئی ہے ترسیلاتِ ذر میں گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 3.5% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے برامدات میں گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 10.6% اضافہ ہوا ہے برامدات میں روہ مالی سال کے دوران 5.2% کی کمی ہوئی ہے ریپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ بیرونی سرمایہ کاری میں 10 ماہ میں 93.1% کا اضافہ ہوا ہے ذر مبادلہ ذخائر میں 10 ماہ میں 5 ارب ڈالر تک کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ایک سال میں روپے کی قدر میں 9 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے اور جولائی سے اپریل میں ایف بی آر محصولات میں 30.6% کا اضافہ ہوا ہے اور روہ مالی سال نون ٹیکس آمدنی میں 94.8% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور روہ مالی سال مالک سالے میں 26.8% کا اضافہ ہوا اور روہ مالی سال میں مہنگائی 28.2% سے کام ہو کر 26% پر آ چکی ہے ایک امیو شاہد بہت شکریہ